اسلام علیکم یور واشنگ ڈیس آئی فر وید عبدالباسد میں ہوں منتخہ حسن ناستر آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے بلوچستان کے حالات سے جو کہ کافی پریشان کن ہو چکے ہیں کہاں ہم سے غلطیاں ہوئی اور کہاں کہاں پہ بیرونی اناثر ملاوث ہیں اس کو ڈیبیٹ کریں گے آج کے پروگرام میں اور پروگرام میں آگے چل کر ہم بات کریں گے ایران نے پاکستان کو گیس پائپ لائن کے حوالے سے اب الٹی میٹم دے دیا ہے اور اسلام آباد میں ہماری حکومت جناب سر جوڑے بیٹھی ہے کہ اب اس مسئلے سے کیسے نبرداز ماں ہوا جائے سو آخر میں پروگرام کے ہمیں کیسے موضوع پر بات کریں گے جو کہ پاکستان میں شاید بہت ہی مشکل سے ہی کبھی ڈسکس ہوتا ہو جی ہاں روہنگیہ مسلمانوں کی حالت زار وہاں بھی میانمار میں روہنگیہ مسلمانوں کی نسل کشی جاری ہے اور ان کا کوئی پوش سانے حال نہیں ہے تو آئیے سب سے پہلے پروگرام میں بات کریں گے ہم بلوچستان کی سیچوئیشن پر ویلکم باسد صاحب تینکیو انتہا اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم بلوچستان کی صورتحال ڈسکس کرتے ہوئے ایک شیر بھی یاد آ رہا ہے جنہیں ہم کہنے نہیں سکتے جنہیں ہم سن نہیں سکتے وہی باتیں ہیں کہنے کی وہی باتیں ہیں سننے کی بے شک بلوچستان کا کچھ معاملہ گھمبیر سے گھمبیر تر ہوتا جا رہا ہے اس میں قطن کوئی شک نہیں ہے کہ باضی میں جب سے پاکستان بنا اس وقت سے لے کر آج تک ہم سے بہت غلطیاں ہوں اور بلوچستان کی جانب ہم نے اس طرح توجہ نہیں دی جو میں دینی چاہیے تھی ہم نے اس کو ایک پیریفرل پروونس کی طرح ٹریٹ کیا جیسے کہ وہ صرف ایکزسٹ کرتا ہے ایک زمین کا خطہ ہے جو جہاں پہ بے شمار قدرتی وسائل موجود ہیں اور وہ پاکستان کے دوسرے حصوں کی ترقی کے لیے وہ وسائل شاید اللہ تعالی نے ہمیں دیئے ہیں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان نے بہت عرصہ پہلے یہ آج کی بات نہیں ہے دہائیوں پہلے بلوچستان کی جانب وہ توجہ مفضول نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی اور آج ہاں بلوچستان کھڑا ہے جو وہاں پہ ایک اقتصادی معاشی ترقی ہونی چاہیے تھی وہ ہمیں نظر نہیں آتی یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ صرف بلوچستان ہی ڈپرائیو نہیں ہے ہمارے باقی صوبوں کے بہت سے علاقے ہیں جہاں پہ آپ کو معاشی پرابلمز ملیں گے چاہے وہ سہود پنجاب میں بھی آپ چلی جائیں تو حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں سندھ کے اندرون میں چلے جائیں تو وہاں بھی یہی حالات آپ کو مور ایلیس نظر آئیں گے اسی طرح خیبر پختنخواہ چلے جائیں دور دراز علاقوں میں اور جو پہلے جیسے ہم فارڈہ کہتے تھے وہاں ڈسٹرٹس میں چلے جائیں تو وہاں بھی یہی حالات ہیں لیکن بلوچستان کا معاملہ کچھ اس لیے بھی نازک ہے کہ یہاں پہ وسائل اس قدر زیادہ ہیں قدرتی وسائل اور پھر آبادی بھی اتنی کم ہے گو کہ یہ دونوں طرف سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں ایک تو آبادی کا کم ہونا itself کیونکہ scattered ہے آبادی چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں اور پاکستان کا رغبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے تقیباً چوالیس فیصد رغبہ ہے پورے پاکستان کا بلوچستان تو وہاں ترقی کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے دور دراز علاقوں میں بجلی پہنچانا دور دراز علاقوں میں وارٹر کی سپلائے پہنچانا کچھ لوگوں کے لیے تو ہمارے اسلام آباد میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ کاسٹ ایفیکٹیو نہیں ہوتا تو یہ ایک پرابلم تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن جو پرابلم بلوچستان کے کچھ لوگوں کا اپنا بھی ہے صحیح وہاں پہ ایک سرداری نظام ہے چاہے وہ بکتیز ہوں مریز ہوں مینگلز ہوں سرداری قبائلی نظام جو ہوتا ہے اس کی اپنی ایک نیچر ہوتی ہے صحیح سردار جو ہوتا ہے وہ بھی نہیں چاہتا کہ ترقی بہت زیادہ ہو لوگوں میں اویرنس پیدا ہو لوگ تعلیم حاصل کر سکیں کیونکہ جب لوگوں کو تعلیم حاصل کریں گے تو پھر وہ سرداری نظام کو بھی تو چیلنج کریں گے نا سب سے پہلے تو آئی تینک یہی کریں گے یہی کریں گے تو ان کے بھی مفاد میں ہی ہوتا ہے کہ لوگ اسی طرح ہی بس اسی حال میں رہیں اسماندہ حالات ہی میں رہیں اور انہی میں ان کی سرداری بھی ہے اور یہ معاملات اس طرح ہی چلتے رہیں تو یہ ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھئے تو دونوں طرف سے خرابیاں ہیں جہاں اسلام آباد ناکام ہوا ہے بری طرح وہاں جو قبائلی سردار ہیں وہ بھی بہت بڑی رکاوٹ بنے بلوچستان کی ترقی میں صحیح اب ماضی میں اگر آپ دیکھئے تو سیونٹیز میں صفقہ علی بھٹو کے زمانے میں ایک بہت بڑا ملیٹری آپریشن ہوا تھا تو لوگوں کا خیال تھا کہ جی اب حلال ٹھیک ہو جائیں گے لیکن حلال ٹھیک نہیں ہوئے وہاں سے حکومت کو فارغ کرنا پڑا بھٹو صاحب کو وہاں پہ گورنن ضرور لگانا پڑا اس کے بعد آپ فیسٹ فورڈ آ جائیے دو ہزار جب نائن الیون کے بعد تو حلال تو اور بھی خراب ہوئے نہ صرف بلوچستان ہے بلکہ ہمارے خیور پختون خواہ میں بھی پھر کہا گیا جی چلیے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بناتے ہیں جس کو ہیٹ کریں گے جو جی شجاعت صاحب اور اس میں مشاہد حسین صاحب دونوں یہ تھے دو بندے جو اس میں پرومننٹ تھے وہ بلوچستان گئے انہوں نے بہت مہاں لوگوں سے مل اکبر نواب اکبر بکتی سے بھی ملے اور بھی جو سردار تھے بلوچ ان سے بھی ملاقاتیں ہوئیں پھر انہوں نے دو ہزار پانچ کے لگ بک ایک ریپورٹ بھی اپنی فائنل کی کہ یار یہ یہ چیزیں ہیں یہ ہم ریکممنٹ کرتے ہیں یہ اقدامات لینے چاہیے تو کیا ورث رہی اس ریپورٹ کی کوئی ورث نہیں اس کو شیلف کر دیا گیا وہ بس ایک پارلیمنٹری ریپورٹ تھی اس کو بڑے فین فیر کے ساتھ پیسی آف پیپر یہ ہی ہوتا ہے اعلان کیا گیا لیکن جو وسائل چاہیے تھے اس ریپورٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ کسی اگر کوئی چاہتا بھی تو شاید وہ دیلیں نہیں چاہتے تھے نہیں ہو سکتی تھی امپلیمنٹیشن اگر پولیٹیکل ویل ہوتی چونکہ پولیٹیکل ویل نہیں تھی اور بلوچستان کے لوگوں کو اس طرح وہ جو ہے اتنا کنسن شو نہیں کرتے کہ جی ساتھ آٹھ میلین لوگ ہیں ان کو ہم قاوی میں کر لیں گے جس طرح دیکھیں اب ہمارے اس وقت جو ایک ایسو چو ہی کافی ہے ان کے لیے سو اتنے سالوں سے یہ کونسے ایسے چو ہیں جو جو ابھی تک تائیونات ہی نہیں ہو سکے اور جو قابو ہی نہیں کر پارے اس کہاں ہیں وہ ان کو کیوں نہیں تائیونات کرتے ہیں ان سے سوال کوئی پوچھے نا کہ انہوں نے یہ معاملہ ہمارا صرف یہ ہے کہ وہ لوگ غلط لوگ غلط جوہوں پہ ہیں اگر آپ میری بات پوچھ بری زیادی جن کوئی سٹیٹ کرافٹ کوئی اتنا تجربہ نہیں ہے وہ دوسری فیڈ سے اٹھ کے آ جاتے ہیں ان حالات کی نزاکت کا اندازہ نہیں ہو پا رہا اگر یہ ہوتا تو شاید آج حالات مختلف ہوتے صرف محسن نقوی صاحب کی بات نہیں ہے یہ تو میں دیکھیں نا بھٹو صاحب کے زمانے کی بات اور یہ معاملات اس وقت سے چل رہے ہیں پھر جو قبائل جو ہمارے ہیں خاص طور پر سب سے بڑے تین بڑے قبیلے جو ہیں منگل ہو گئے بکتی اور مریض ان کے آپس سے ہی بہت اختلافات ہیں حساب نواب اکبر بکتی کو دو ہزار سات میں مارا گیا آگستی میں ستائیس آگست کو اسی مہینے دو ہزار سات میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بلاچ جو مری ہے یہ مری قبیلے کی سازش تھی بکتی صاحب کو مارنے کی کیونکہ لوگ تو فریض مشرع صاحب الزامات لگاتے ہیں لیکن اصل میں کچھ کہانی اور بھی تھی اور بھی بہت سی خبریں اس بارے میں چل رہی ہیں تو ان کے آپس سے بڑی مسائل ہیں چاہے وہ منگلز ہوں مری ہوں بکتی ہوں لیکن ساتھ ساتھ جہاں ہمارے بلوچستان کے اندر مسائل تو ہیں جس میں میں نے پہلے ذکر کیا ایک ڈپریویشن کا ایک ایلیمنٹ وہاں پہ ہے سینس ایڈپریویشن ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے گیس یہاں پہ نکلتی ہے اس کا فائدہ کراجی اور پنجاب لیتے ہیں کوپر یہاں سے نکلتا ہے لیکن وہ فائدہ کوئی اور دے جاتا ہے سی پیک گوادر جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے گوادر کے بغیر سی پیک ممکن ہی نہیں ہے نا گوادر ہے تو سی پیک اگر گوادر نہ ہو تو سی پیک کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو گوادر ہمارے ہاں ہے لیکن فائدہ کوئی اور کو اٹھا رہا ہے اور اسی طرح ہمارے ہاں انویسمنٹ آنی چاہیے لوکلز جو ہیں ان کو امپورائیمنٹ ملنی چاہیے وہ ہمیں ملتی نہیں ہیں اب امپورائیمنٹ کیسے ان لوگوں کو ملے کہ ان کی تعلیم کہ وہ اس طرح حالات نہیں ہیں جو کہ آپ کو پنجاب یا کراشی میں نظر آتے ہیں تو ایک وشیس سرکل ہے جس نے پروچستان پھنسا ہوا ہے پھر جو بیرونی قوتیں ہیں وہ تو پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں اب آپ دیکھئے نا کہ اس وقت جو پچھے دنوں بلوچستان میں ہوا کتنے ہمارے جوان شہید ہوئے عام لوگوں کو کتنا پنجاب کتنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا یہ کوئی سارا ایسے تو نہیں ہو گیا نا پچھے کافی عرصے سے ہم بروہیز جو ہیں ان کے خلاب بھی دیکھ رہے ہیں کچھ چیزیں ہو رہی ہیں کل بوشن جادیف کو بھی ہم نے بلوچستان سے گرفتار کیا تھا دوہزار پندرہ میں تو دوہزار سولہ میں ساری مارچ دوہزار سولہ میں اچھا اسی ضمن میں میں تھوڑا سا اپنے پروڈیسر صاحب سے کہوں گا کہ وہ پرائم منسٹر موڈی نے جو اسپیچ کی تھی نا پندرہ آگست دوہزار سولہ کو ریڈ فورڈ پہ جو ان کا آزادی کا دن ہے اس اسپیچ میں انہوں نے کیا کہا اچھا میری خوشخصمتی یا بدخصمتی کہہ لیجئے کہ میں بھی وہاں ریڈ فورڈ میں موجود تھا اور میں بھی ان کی وہ اسپیچ سن رہا تھا تو جب انہوں نے بلوچستان کا ذکر کیا تو میں بڑے ایک دھم کیا تاثرات تھے آپ کے میں تو پریشان ہو گیا کہ بھوتی صاحب کو کیا ضرورت تھی یہ منشن کرنے کی لیکن ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے منشن کیا لیکن پہلے آئیے ذرا سوٹ دیکھ لیتے ہیں چھو تین جگہوں کے نام چلیے جمور کشمیر کا اور گلگل بلتستان کا آزاد کشمیر وہ تو ہیں معلوم ہے وہ تو ہیں لیکن بلوچستان کا دیکھئے منشن کرنا نا خاص طور پہ اس سپیچ میں پندرہ آگست تقریباً کوئی گھنٹہ ڈیٹ گھنٹے کی سپیچ ہوتی ہے مودی صاحب کی اس سال بھی تقریباً نوے منٹ سے اوپر انہیں تقریب کی اس حصے کے بعد تو یہ سپیچ کم اور کانفیشنل سٹیٹمنٹ جیادہ ہے اچھا یہ کیوں دیکھئے اس کو اس لیے میں نے ہائلائٹ کیا کہ بلوچستان جو ہی اگر آپ دیکھئے تو پچھلے کچھ عرصے سے آہ ازاد جو مقبوضہ جمہور کشمیر میں تحریک ہے اس نے زور پکڑا ہے خاص طور پہ جمعوریجن میں اور جمعوریجن میں چونکہ ان کے پچھلے کچھ ایک دو سال میں تقریباً سو سے زیادہ جو سیکیورٹی حلکار ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں تو اب انہوں نے بلوچستان پہ آہ کروائیاں تیز کروانا شروع کر دی ہیں جتنے بھی یہ چاہے بلوچستان لیبریشن آرمی ہو بلوچستان لیپبلکن آرمی ہو یہ بلوچستان کا ذکر انہوں نے اسی لیے کیا کیونکہ یہ سارے لوگوں کو فنڈنگ ملتی ہے بھارت سے اور اسرائیل سے مجھے اس میں ہمارے پاس شوائد ہی موجود ہیں جو ہم نے دنیا بھر سے شیئر بھی کیے ہیں میں خود ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ بلوچ لیڈرز اس میں چاہے ہر بیار مری ہوں یا برامداغ بکتی ہوں یہ تمام لوگ ملقاتیں کرتے رہے ہیں سوزلنڈ میں لنڈن میں چونکہ میں دونوں جگہ رہا ہوں صحیح سفارتکار کے اور پھر دہلی میں بھی مجھے معلوم ہے کہ ان کی یہ کور خاتون نائلہ قادری شاید اس کا نام ہے وہ بھی جا کے بھارت نے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی بلکل اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک گورنمنٹ ان ایکزائل بنانے جا رہے ہیں اچھا اس وقت ہمارا خیال میرا خیال ہی تھا کہ بھارت کبھی اس گورنمنٹ ان ایکزائل کو کیونکہ انہوں نے بلوچستان کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ جو گورنمنٹ ان ایکزائل ہم بنائیں وہ ہم انڈیا میں بنائیں تو ہمارے لوگ بڑے پریشان ہیں میں نے کہا فکر نہ کریں بھارت یہ کام نہیں کرے گا کہ اس کو بہت اوپن کر دے کہ ہم واقعی سپورٹ کر رہے ہیں کہ نرندرہ موڈی سے غلطی تو ہو گئی کہ انہوں نے اپنی تقریب میں بلوچستان کا نام لے لیا لیکن اتنی غلطی نہیں کر سکتے کہ وہ گورنمنٹ ان ایکزائل انڈیا میں بنائیں لیکن بلوچستان کے جو یہ سو کالڈ نیشنلسٹ لوگ ہیں یہ ابھی تک بھارت سے انٹچ ہیں انہوں سے فنڈنگ بھی لیتے ہیں لیکن میں ایک اور بات بھی اکثر کرتا ہوں بلکہ جب سے یہ معاملات اٹھے ہیں کہ ایک ہی راتوں رات میں ایک شخص اتنا لیڈر بن جاتا ہے نہ صرف پوری دنیا میں جب وہ جاتا ہے یوکے یا ویسٹرن دنیا میں تو اتنی پذیرائی ان کو ملتی ہے تھنگ ٹینگ سانا شروع ہو جاتے ہیں یہ ایک ہی رات میں ہو جاتا ہے ایک ہی نامعلوم اشخاص جو ہیں وہ آنن فانن بلوچستان کی لیڈر بن جاتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کس طرح ہوتا ہے تو جب تک دیکھئے ویسٹرن دنیا ہم سب جانتے ہیں کہ سی پیک کے خلاف کون کون سے موالک ہیں پاکستان کی ڈی ٹریکٹرز کون کون سے ہم سب جانتے ہیں چاہے وہ اسرائیل ہے ایون امریکہ بھی ہے وہ نہیں چاہتا کہ سی پیک آگے بڑے گوادر آگے بڑے وہ خطرہ یہ ہے کہ ان در لانگر ٹرم گوادر جو ہے وہ چائنا کا نیول بیز بن جائے گا اور وہ ان کے لیے اس علاقے میں خطرہ پیدا کرے گا دائریکٹ ریٹر تو اس سارے وہ جو فورسز ہیں اس وقت ایک لحاظ سے ایک ہی پیچ پہ ہیں کہ کسی طریقے سے بلوچستان کو انسٹیبل رکھا جائے اور اس میں جو ہے ان کو آگے نہ بڑھنا دی جائے کہ سی پیک آگے بڑے اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ضرورت اس عمر کی ہے بلوچستان کے معاملات میں فوکس طریقے سے آگے چلا جائے کیونکہ اگر آپ بھارت کا میڈیا پڑھئے تو وہاں پہ بلوچستان کے بارے میں ہی کہتے ہیں کہ دیکھئے جی پاکستان تو اسلام کے نام پر بنا تھا لیکن بلوچ جو نیشنلزم میں کتنا سٹرونگ ہے اب پاکستان کو سمجھ آگئی ہوگی میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ ابھی جو طالب علموں کا انقلاب آیا بنگلہ دیش میں آپ نے تو شور مچایا کہ جو ہندو بنگلہ دیش ہیں ان کا کیا حال ہوگا ان کے بارے میں زیادہ تشریف تھی نا آپ کو بنگلہ دیش کے لوگوں کی تشریف نہیں تھی آپ کو تشریف تھی تو ہندووں کی تشریف تھی تو وہ کس بنیاد پر تھی مذہب کی بنیاد پر تھی نا کوئی اگر آپ کو بنگولیوں کی تشریف ہوتی تو بنگولی تو یہاں بھی رہتے ہیں اور ویس بنگولین بھی رہتے ہیں تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ جو اسلام بائنڈنگ فورس نہیں ہے یہ جو دو قومی نظریہ تھا یہ ویسی ایک ڈھونگ تھا یہ آپ کے اپنے اقدامات اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے بہرحال بلوچستان کا مسئلہ ایک سیریس مسئلہ ہے ہماری تمام پارٹیز کو جو شجاعت مرشاید حسین ریپورٹ ہے دو ہزار پانچ اس کو نکال کے دیکھیں جو چیزیں امپلیمنٹیبل ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں تاکہ یہ صرف کائنیٹک طریقے سے نہیں ہو سکتا طاقت کے ذریعہ آپ نہیں کر سکتے اس کے لئے ضرورت ہے کہ آپ جو باقی اقدامات ہیں ان کو بھی کریں تاکہ بلوچستان کے لوگ بھی سکھ کا سانس لے سکیں اور یہ پروونس جو ہے وہ بھی آگے بڑے اپنی ترقی میں یہ تو ان کا پہلا حق پہلا حق ہے بلکل ہمارا فرس بھی بنتا ہے ہماری گورنمنٹ کا فرس بنتا ہے کہ سب سے پہلے اہمیت دیتے ہوئے جو بلوچستان میں سیچوئیشن جاری ہے انریس جاری ہے اس کو ایڈریس کیا جائے ناظرین یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ stay with us